اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کیسے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم فزیکس کو ڈسکس کریں گے فزیکس کے نمیریکلز جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ پرابلم کا باعث بنتے ہیں اور ہم بھول نمیریکل آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے جو ہمارے سمارٹس لے بس یعنی ALP کے آکارڈنگ لی ہوں گے اس کے لئے اب ہم چپٹر نمبر جوہو ون فزیکس نائنٹس کو سٹوڈ کرتے ہیں چپٹر ون کا ہمارے پاس ہے ان فزیکس کا ہمارا چپٹر جوہو کیا ہے چپٹر ون اس کے امنے جوہو کیا کرنے ہیں نمیریکل کو ڈسکس کرتے ہیں آکارڈنگ ٹو ALP ALP کے مطابق ہمارے پاس اس ایکسسائز کا جو چپٹر ون کا فرسٹ ہے یعنی ہمارا جو پروبلم 1.1 ہے اس کو ہم فرسٹ آف آل ڈسکس کرتے ہیں پروبلم ون ہمارا ہے کہ ایکسپریس دا فالوگ ایکسپریس دا فالوگ کونٹیٹیز 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 یا یوزنگ پریفیکسز مطابق ہمارے پروبلم جو اے ساری اونٹ کے سادنگھے پروبلم ازا ہی طور پر لگایا جاتے ہیں جیسے لیندھ کا کلو لگا دیتے ہیں مٹر سے پہلے ملی لگا دیتے ہیں مٹر سے پہلے ہم سینٹی لگا دیتے ہیں سینٹی میٹر میلی میٹر تو یہ جو ہمارے پاس کلو میلی سینٹی یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں پریفکسز ہیں اب جو کونٹیٹیز ہمیں دی گئی ہیں ان کونٹیٹیز کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ان پریفکسز کو اڈجسٹ کرنا ہے کہ کون سا پریفکس کس کے ساتھ آتا ہے تو اب اس کوئسن کا پارٹ اے ہمارے پاس ہے یہ میں دیا ہوا ہے فائیو تھاؤزن گرام اب فسٹ آف آل پریفکسز لگانے کے لئے ہم نے کیا کر دینا یعنی سینٹیفک نوٹیشن کے اندر کنورٹ کرنا ہے جب سینٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں گے تو اب دیکھیں اس کا پوائنٹ لاسٹ پہ ہے تو پوائنٹ کا ہونا چاہیے ایک نون زیڑو ڈجٹ کے بعد ہونا چاہیے مطلب اس فائیو کے بعد پوائنٹ آئے گا مطلب ہم کیا کر دیں گے فائیو پوائنٹ زیڑو کر لیں ملٹی بلائے کیا ہو جائے گا لیفٹ کی جانب لے آئے تو یہ پوائنٹ جب وہ کیا ہو جائے گی پوائنٹ زیڑو ہے یہ لگائیں نہ لگائیں اس کا ایشو نہیں ہوتا تو اب ہم اگر پریفکسز کے ٹیبل کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو پریفکسز میں وہاں پہ ٹین ریس ٹو پاور تھری جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کلو کے برابر ہوتا ہے تو اب ہم کیا کر دیں گے اس ٹین ریس ٹو پاور تھری کو ختم کر دیں گے اور اس کے ساتھ کیا کر دیں گے ک لگا دیں گے یعنی اس کی جگہ پہ جی کے ساتھ ک لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا فائیب کجی آ جائے گا تو ہم نے کیا کر دیا اے پارٹ میں جو گیون کونٹیٹی تھی اس کے ساتھ ہم نے پریفکسز کلو یعنی پریفکس کلو یوز کر کے ک یوز کر کے ہم نے اس کو ایکسپریس کر لیا اب ہم اس کا جو بی پارٹ لیتے ہیں بی پارٹ ہمارے پاس دیا ہوا ہے ٹونٹی لیک وارٹ پارٹ بی ہمارے پاس ہے ٹونٹی لیک وارٹ تو اب ہم سب سے پہلے اس کو سٹینڈر فارم میں لائیں گے پوائنٹ یہاں یہاں سے اٹھا کے ادھر لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا ٹو ملٹی بلائب بے ٹین ریز ٹو پاور اب دیکھئے وان ٹو تیری فور فائی سیکس تو یہ کیا جائے گا سیکس اور ادھر کیا آ رہا ہے وارٹ وہی چل رہا ہے سٹینڈر فارم میں جب آگئی تو پھر دیکھنا ہے ٹین ریز ٹو پاور سیکس جو ہے یہ کس کے ایکول ہوتا ہے اگر آپ ٹیبل کی درف دیکھیں تو ٹین ریز ٹو پاور سیکس جو ہوتا ہے وہ میگا ہوتا ہے اور میگا کو کیا بیٹا لیم سے زائد کرتے ہیں تو کیا کر دیں گے ٹین ریز ٹو پاور سیکس کو ختم کر دیں گے اور وارٹ کے ساتھ کیا جائے گا میگا مطلب یہ بن جائے گا ٹو میگا وارٹ تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا پریفکس کو یوز کر دیا اب ہمارے پاس اس کا سی وارٹ ہے سی وارٹ ہمارے پاس ہے فیفٹی ٹو ملڈی پلای بے ٹین ریز ٹو پاور مائنس ٹین کلو گرام جی سٹوڈنٹس تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ایک پہلے بھی پریفکس آ رہا ہے اگر ایسا آ جائے کہ ایک پریفکس آلیڈی یوز ہو رہا اور ہم نے کیا کرنا ہے باقی کو ایڈجسٹ کر کے ایک پریفکس لگانا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے جو آلیڈی پریفکس اس کے ساتھ موجود ہوگا اس کو ختم کریں گے اس کو سٹینڈرڈ فارم میں لاتے ہیں تو یہ بن جائے گا فائی پوائنٹ ٹو ملڈی پلای بے ٹین ریز ٹو پاور ون ون پاور لکھ بھی لیں نام بھی لکھیں ایشو نہیں ہوتا ملڈی پلای بے ٹین ریز ٹو پاور مائنس ٹین اور یہ کی کلو جو ہمارا پریفکس ہے اس کو ختم کرتے ہیں تو کلو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں کہ وہ کیا ٹین ریز ٹو پاور تھری ہے اگر ٹین ریز ٹو پاور تھری ختم کر کے ہم کلو لگا سکتے ہیں تو کلو ختم کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹین ریز ٹو پاور تھری بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ بن گئے گرام تو اب ان کو سمپلی فائی کرتے ہیں بیسز تینوں کے سیم ہیں یہ آجائے گا فائی پوائنٹ ٹو ملڈی پلای بے ٹین ریز ٹو پاور یہ آجائے گا 1 ملڈی پلای بے ٹین ریز ٹو پاور اب ہم اس کو سمپلی فائی کریں گے تو سمپلی فائی کرنے کے بار یہ بن دے گا 5.2 ملڈی پلای بے ٹین ریز ٹو پاور اب دیکھئے پلس ٹین پلس 1 پلس 4 مائنس ٹین تو یہ رہ جائے گا مائنس 6 اور یہ کیا آجائے گا ساتھ میں گرام تو یہ آگیا 5.2 اب ٹین ریز ٹو پاور مائنس 6 جو ہے وہ ہوتا ہے مائکرو کی ایک ور تو اب کیا کر دیں گے ٹین ریز ٹو پاور 6 کو ختم کر دیا اور اس کے ساتھ کیا کر دیا مائکرو تو یہ کیا بن گیا مائکرو گرام تو اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا کر دیا ایک پریفکس کو فکس کر دیا یا اس کے ساتھ ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ڈی میں نمارے پاس پارڈ ہے 225 ملٹی بلہ بے 10 ریز ٹو پاور مائنس 8 سیکنڈ تو سٹوڈنٹس اس کے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ بھی پریفکس لگانا ہے تو سب سے پہلے اس کو سٹنڈر فارم میں تو یہ بن جائے گا 2.25 ملٹی بلہ بے 10 ریز ٹو پاور اب یہاں سے ہم نے 2 ڈیجسٹ جائے وہ اس کو موو کیا تو یہاں سے پاور 2 آ جائے گی اور یہ 10 ریز ٹو پاور مائنس 8 ساتھ میں سیکنڈ بیسے رہے گا یہ آ گیا 2.25 ملٹی بلہ بے اب یہ دیکھئے بیسی سیم ہے پاور جہاں وہ وڈیجسٹ ہو جائیں گی یہ کیا ہو جائے گا 2 مائنس یعنی پلس مائنس اس کو کر دیا سیکنڈ تو یہ آ گیا 2.25 ملٹی بلہ بے 10 ریز ٹو پاور مائنس سیکس سیکنڈ تو 10 ریز ٹو پاور مائنس ایک سب ہی ہم نے یوز کیا ہے کہ وہ مائنک رو ہوتا ہے تو کیا کر دیں گے 2.25 اور یہ کیا بندے گا مائنک رو سیکنڈ تو یہ کر دیا ہم نے اس کے ساتھ بھی پریفکس کو ایڈجسٹ کر دیا سوڑٹ یہ دہا کہ گیون جو ہمارے پاس کونٹٹیز تھی ان کے ساتھ ہم نے پریفکسز کو یوز کیا یہ ہمارا کوسٹن جو ون سال ہوا اب ہم اس کے کوسٹن جو ہے وہ موو کرتے ہیں کوسٹن فور کی طرف جس میں بھی جو ووی والا کوسٹن ہے جو کہ ہم نے ALB کے مقارڈنگ جو ہم نے سال کرنا ہے کوسٹن نوبر فور یعنی 1.4 جو اس کی پروبلم ہے 1.4 میں کہا گیا ہے کہ rewrite the following in standard form rewrite the following in standard form to standard form میں ان کو rewrite کرنے کے لئے اب دیکھیں ہمارے پاس دیا ہوا ہے اس کا a part ہے 1168 multiply 10 raised to power minus 27 اب یہ exact standard form نہیں ہے rewrite کا مطلب ہے کہ اس کو exactly ہم نے کیا کرنا ہے standard form میں write کرنا ہے تو یہ دیکھئے گا standard form میں کیا ہوتا ہے کہ point کے left side پہ 1 non zero digit ہونا چاہیے تو یہ تو 4 آ رہے ہیں تو کیا کریں گے point کو یہاں سے move کر کے یہاں لاتے ہیں یہ بن جائے گا 1.168 اب ہم نے 3 digit اس کو move کیا تو power 3 آ گئی اور یہ 10 raised to power minus 27 یہاں جیٹ رہے گا یہاں گیا 1.168 multiply by 10 raised to power آپ دیکھئے گا basis سے ہمیں multiply ہو رہے ہیں تو powers add کر دیتے ہیں 3 minus 27 تو یہاں گیا 1.168 multiply by 10 raised to power 27 میں سے 3 minus کرو گے تو minus 24 تو یہ کیا ہوا یہ ہمارے پاس exact standard form بن گئی اب اسی ہی کا ہم b part لیتے ہیں تو b part ہمارے پاس ہے 32 multiply by 10 raised to power 5 تو یہ بھی exact standard form میں نہیں ہے تو اس کو ابھی کیا کر دیتے ہیں exact standard form میں لاتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں سے point ادھر آئے گا تو 3 point یہ بن جائے گا 2 multiply by 10 raised to power 1 mean 10 اس میں multiply کیونکہ ہم نے ایک digit move کیا اور ادھر کیا آ جائے گا 10 raised to power 5 basis same ہے تو یہ آگیا 3.2 multiply by 10 raised to power 1 plus 5 یہ آگیا 3.2 multiply by 10 raised to power 6 یہ بھی آگیا ہمارے پاس exactly standard form یعنی اس میں اب جو ہے وہ کوئی درہ بھی گنجائش نہیں ہے ابھی ہم اس کا c part لیتے ہیں تو c part ہمارے پاس ہے 7.25 multiply by 10 raised to power minus minus 5 kg تو ابھی اس کو standard form میں لاتے ہیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 7.25 multiply by 10 raised to power اب 2 digit ہم نے موگ کیا 2 آگیا اور یہ 10 raised to power minus 5 اگر اس کا prefix ہم ختم کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا یہاں پہ یہ بھی آ جائے گا 10 raised to power 3 اور یہ کیا رہ جائے گا جسٹ گرام رہ جائے گا یہ آگیا 7.25 اب یہ دیکھیں ویسی سے میں multiply اور ہیں تو کیا کر دیں گے پاور سکوائر کر دیں گے یہ آ جائے گا 2 minus 5 plus 3 گرام تو یہ آ جائے گا 7.25 multiply by 10 raised to power 2 plus 3 5 5 minus 5 0 تو کسی بھی نمبر کی power 0 ہو تو وہ 1 ہوتا ہے تو یہ بجائے گا 7.25 گرام آ جائے گا اور یہ کیا ہوئی یہ اس کی standard form ہے اس کا دی پارٹ ہمارے پاس ہے 0.0 0.02 multiply by 10 raised to power minus 8 ابھی اس کی ہم نے exact standard form بنانی تو point سے پہلے جب وہ کیا ہونا چاہیے non zero digit ہونا چاہیے mean ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 2.0 یا just 2 بن جائے گا کہ وہاں پہ جائے گا اس کے بعد کوئی digit نہیں ہے multiply by 10 raised to power اب ہم نے کیا کیا left سے right کی طرف گئے 2 digit گئے تو minus 2 اور یہ والا 10 raised to power minus 8 as ڈھا جائے گا اور یہاں بن گیا 2 multiply by 10 raised to power یہ دونوں جو ہے وہ basis سیم ہے تو minus 2 minus 8 اور یہ بن گیا 2 multiply by 10 raised to power minus 10 سوڑنٹ ہی ہمیں کیا کر دیا exactly جو standard form تھی اس میں ہم نے اس کو کیا کر دیا convert کر دیا next one ہمارے پاس question ہے next question ہمارے پاس 1.5 1.5 میں کہا گیا ہے کہ write the following quantities into standard form write following quantities in standard form سوڑنٹ یہ given quantities ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے standard form لکھنا اس میں رہے گا part a ہمارے پاس 64 hundred kilometer اب ہم نے جس کی جو ہے وہ کیا کرنی ہے standard form بنانی ہے مطلب ہم نے کیا کر دینا اس کو جو ہے وہ standard form جس centric notation میں write کرنا units کو ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس یہاں سے point اٹھائیں گے یہاں آجائے گا تو یہ بن جائے گا 6 point 4 multiple 10 raised to power اب دیکھئے 1 2 3 digit ہی ترکھو گیا تو یہ 3 آگیا اور یہ کیا بن گیا kilometer بن گیا جس ہم نے اتنا کام اس کے لئے کرنا ہے next اس کا b part ہے b part ہمارے پاس ہے 3 lakh 80 thousand kilometer تو تو یہاں پہ آجائے گا یہ بن جائے گا 3.8 multiple 10 raised to power 1 2 3 4 5 5 digit ہم نے اس کو move کیا تو یہ 10 raised to power 5 اور 7 kilometer آگیا اس کے بعد اس کا c part c part ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس آرہا 300 millions تو ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے standard form میں convert کرنا ہے اور یہ کیا آگیا meter per second تو یہ اس کا point وہاں پہ end پہ ہے تو point یہاں سے اٹھا کے یہاں لاتے 3 point 0 یہ just 3 بھی لکھ دیں تو no problem multiply 10 raise to power 1 2 3 4 5 6 7 8 تو یہ کتنی 0 ہم نے 8 تو یہ اتنا من گیا meter per second تو یہ short cut ہم نے اس کو کیا کر دیا بیان کر دیا اور اس کے بعد اس کا part ہمارے پاس ہے second in a day seconds in a day multiply کر دیں 60 سے تو یہ کیا بن دیں گے ہمارے پاس minute آ جائیں گے اس کے بعد minute ہم نے بنانے سیکنڈ تو یہ آجائے گا 24 multiply 60 multiply 60 کیونکہ 1 minute میں 60 second ہوتے ہیں اب 3 ہم جب کیا کر دیتے ہیں multiply کر دیتے ہیں mean ہم کیا کریں 24 multiply 60 multiply 60 تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 86 400 second آگے یہ کس میں آگے ایک دن میں آگے اب ہم نے کیا کرنے ان کی standard form بنانی پوائنٹ یہاں پہ ہے تو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لائیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 8 64 multiply 10 raised to power 1 2 3 4 4 digit ہم نے move کیا تو 10 raised to power 4 آجائے گا unit second بن جائے گا تو یہ بھی ہم نے کیا کر دیا students اس کو standard form میں write کر دیا next one ہمارے پاس question ہے significant figure کے حوالے سے ایک given quantity ہے تو اس میں کتنے significant figures ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے 1.8 1.8 کی statement ہے which of following quantities have 3 significant figures which of following have 3 significant figures کی کن میں 3 ہیں 3 significant figures ہیں تو اس کے ہمارے پاس 4 parts ہیں part 1 ہمارے پاس یعنی A part J وہ ہمارے پاس ہے 3 point double zero double six اس کے بعد اور اس کا 7 meter بھی ہے ہمارے پاس اس کا B part ہے 0 point double zero 309 kg اور اس کے بعد اس کا C part ہے وہ ہمارے پاس ہے 5 point 0 5 second اور اس کا D part ہے وہ ہمارے پاس ہے 301 point 0 تو یہ C part بھی شامل ہو گیا اگر ہم B کو دیکھتے ہیں تو یہ درمیان والے 0 لیکن لیکن end والے جو 0 ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں significant ہوتے ہیں 1 کو highlight کیا جن کے significant figures کی ڈال کیا تھی 3 رہی تھی اب next one جو اور اس chapter کا last جو according to ALP ہے وہ question ہمارے پاس ہے 1.9 اس میں ہم نے بتانا ہے کہ ان کے significant figures ہیں وہ کتنے ہیں اب question 1.5 ہے what are the significant figures in the following measurement 1.9 what are significant figures in following measurement اب اس کے اے پارٹ ہے اے پارٹ میں ہمارے پاس ہے 1.009 میٹر اب اس میں ہم نے بتانا کتنے significant figures دیکھ end پہ اور start پہ دونوں side وں پہ non zero digits ہیں درمیان والے zero بھی اس میں کیا ہو گئی significant شامل ہو گئی تیس میں کتنے digits ہیں 4 significant figures ہیں 4 figures significant ہیں اس میں اب B part کے وہ کیا ہوا B part ہمارے پاس ہے 0 point 004 50 kg ادھر والی 0 non significant وہ والی 0 significant ہے جس میں کتنے figures ہو گئے 3 جو figures ہیں وہ کیا ہو ہے اس میں significant ہو ہے اب اس کا C part دیکھتے ہیں تو C part ہمارے پاس 7 points double 6 multiple 10 raised to power minus 27 kg اب دیکھئے یہ 10 raised to power کی form میں ہوگا وہ significant figure میں count نہیں ہو جو یہ multiple ہوگا وہ count ہونا ہے یہ 3 non zero digit سارے سارے کیا ہیں اس میں سارے significant ہو جائیں گے تو کتنے figures significant ہیں 3 figures اور اس کا D part ہمارے پاس ہے 2001 second تو دیکھئے students اس میں 0 نون zero digits between اس لئے سارے figures significant 1 2 3 4 تو اس میں کتنے ہوئے 4 figures significant ہوئیں تو جیس students ہی ہم نے کیا figures find کیے کسی بھی quantity کے اندر figures وہ کتنے figures significant ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کر دیا یہ ان کو solve کر دیا تو جیس students یہ والے جو ہمارے smart labels یعنی ALP کے accordingly ہیں تو ان کا ہم نے solve کیا اور یہ short کے point of view سے بہت اہم ہے اور ایک سر ایم سی کے اوز میں بھی آتے ہیں ان کو miss نہیں کرنا ok students اللہ حافظ